دربنگا ائرپورٹ اس کے لیے تیاری شروع کر دی ہے اور اب ڈپلائیمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے اور ایک نومبر سے سپائی جیٹ نے اپنے سٹاف کی ڈیوٹی وہاں پر لگائی ہے ایسی ہمیں خبریں ملی ہے تو ایک نومبر سے تیار ہو جائیے سپائی جیٹ وہاں پر آ چکی ہے اور یہ تصویر دیکھئے ٹرک پہنچا ہے یہ ٹرک پہنچا ہے اور اس پر سپائی جیٹ کا سامان رکھا ہوا ہے یہ دربنگا ائرپورٹ پر ہم آپ کو جو تصویر دکھا رہے ہیں یہ راجیش جی کے سوجنے سے دکھا رہے ہیں دیکھیں کس طرح سے اس پر تین تین چھے دو آٹھ آٹھ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرولی نمائک سامان رکھا ہوا ہے تو یہاں پر جو بھی چیزیں ہوں گی سپائی جیٹ کی طرف سے جو بھی لگیج کا کام ہوگا یا بورڈنگ چیکنگ جو بھی ہوگی وہ ساری چیزوں کو ڈپلائیمنٹ کا کام شروع کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے آپ ایک کرین بھی دیکھ سکتے ہیں ان سامان کو اتارنے کے لیے بھی کرین لگائی گئی ہے اور ان کو کہاں رکھ سارا کچھ کیا جا رہا اور یہ ٹرولی ہے دیکھیں یہ پہیہ لگیوی ٹرولی اس کے اندر سارا سامان ہے جو ائرپورٹ کے اندر سیویل انکلیو میں ڈپلائی کیا جائے گا تو اس طرح کی چیزیں جو ہے لگاتار سامنے آ رہی ہیں اور ہمیں جو خبر ملی ہے اس کے انسار ایک نومبر سے سپائی جیٹ نے اپنے سٹاف کی ڈیوٹی لگا دی ہے اور تین نومبر کو ٹرائل ہوگا موک ڈریل ہوگی جس میں کی تیاریوں کو پرخا جائے گا دیکھا جائے گا کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے اگر کمی ہے تو اسے دور کیا جائے گا تو اس طریقے سے تاکہ آٹھ نومبر کو جو فائنل اوڑان ہو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہو چونکہ بہت سارا بکنگ ہو چکی ہے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اس سمیں اس لیے سپائی جیٹ جو ہے وہ کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہتا اور سیویل انکلیو تیار ہے ڈپلائیمنٹ سے یہ بات زائر ہو چکی ہے تو کچھ اور تصویر اور کچھ اور گرانڈ ریپورٹ کے ساتھ ہم لگاتار اپن ایک شنگ جو ہے ہم کوشش کریں گے اس کو کوریج کرنے کی بھی تو درمانگا ایرپورٹ پر جو ہے سپائی جیٹ کا ڈپلائیمنٹ شروع ہو گیا ہے اور ایک نومبر سے سپائی جیٹ نے سٹاف کی ڈیوٹی لگانے کی یوجنا بنائی ہے اور آگے جلد ہی یہاں سے جو ہے وہ فائنل اوڑان شروع ہو جائے گی ایسی امید ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے کمینڈ ڈیو سبسکرائب کیجئے کچھ اور گرانڈ موسیقی